اسلام علیکم قوضی نظرات میں ہوں امداد سامل اور آپ فیس بک پہ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ لائیو آپ لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہم آپ سے بات کر سکیں اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کی بات کروا سکیں کہ جو لوگ اپنے زندگی کو اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں اور اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ وہ لوگ کبھی جوٹ کر بکھرا نہیں کرتے کہ اس شیر کے مستاق ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو لے کر آئیں جو اپنے زندگی میں بہت کچھ کام کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک دنس پاس سے ٹریننگ کی فیلڈ سے ان کا تعلق ہے اور بہت خوبصور شخصیت ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فرکان شمسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے آپ کہیے کا کیسے مزاج ہیں اور جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس کو شیر بھی کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہم جو ہے وہ اپنا میسیج جو ہے وہ بہت سارے لوگوں تک پہنچا سکیں خبت دنوں رات میرا جو یہ پروگرام ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بات کی جائے کیونکہ ہمارے سسائٹی میں نیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے ہمارے سسائٹی میں لوگ تھنکنگ پروسس ان کا لوگوں کا کم ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بوجھ ہے ہم کو زندگی انعامات اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے یہ سمجھنا چاہیے آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ زندگی میں خوشیاں اور لوگوں کو زندگی کی رہیں متعین کرنے کا جو ہے وہ دھنک سکھاتے ہیں تو ان کو ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم سر السلام علیکم عبدالع صاحب کیا حال ہے آپ جی الحمدللہ سر آپ سنائیے گا کیسے مزاج ہیں الحمدللہ بڑا اچھا دن تھا اور جمعے کا مبارک دن بھی تھا آپ کا دن کیسے گزر آتا جی الحمدللہ بڑا خوبصورت آج دن تھا آج جمعے کا دن بھی تھا اور آج اس برسغیر میں خوبصورت شخصیت علامہ اقبال صاحب بھی اللہ باغ نے ہمیں گفت کیا ہے تو سر آپ کی محبت کا شکریہ آپ کو بھی جمعے کا دن بہت بہت مبارک ہو اور آج کا خوبصورت دن بھی مبارک ہو اور آپ نے وقت دیا آپ کے اس وقت کا بھی شکریہ تو سب میرے اس شو کا میرے اس شو کا فارمٹ اس طرح سے ہے کہ میں جو مہمان بولاتا ہوں ان کا تعریف جو ہوتا ہے ان کی سٹوری جو ہوتی ہے لائف کی سکسس سٹوری جو ہوتی ہے وہ ان کی زبانی ہی میں اپنے آڈیلز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ آج ہمارے صاحب فرکان شمسی صاحب موجود ہیں فرکان شمسی صاحب اصل میں ہیں کیا فرکان شمسی جی ایک ایک اتنا طالب علم ہے آپ لوگوں کی طرح اور خود بھی ہے سٹوری ہم سب کے پاس سٹوری ہے سارے ہی کامیاب ہیں اگر ہم اس پر یقین رجھے ہو سب سے پہلی بات تو اگر میں اپنی کامیابی کی بات کرتا ہوں تو اگر تاروخ دے دیتا ہوں میری ابتدائی تعلیم جو تھی میں بہتستانباد نہیں رہا وہاں یہاں سکھی ماسٹرز کیا یا بزنس ایڈنسیشن پہ ماسٹرز کیا اپنایڈ سائیسیز بے شریفہ پیشتی شروع کیا لیکن پیپس کچھ لیزی نیس تھی یا کسی جس کمیٹی بھی تو وہ ابھی پائپ لائن میری دوکریڈ ایک وقت تک میں بھی نائن تو فائیف پیچیک میں تھا ایڈکشن میں تھا کام کرتا سب کسی داروں کے لیے اب میں بہتادی خود اپنے اپنے کام کرتا ہوں کچھ لوگ ٹرینر کے نام سے بھی جانتے ہیں کچھ کام کرتے ہیں کچھ کام کرتے ہیں کچھ 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 باریک لائنے ہیں تمام ناموں یا ٹائٹلز درمیان میں وہ کافی حد تک پاکستان میں ابھی کلیر نہیں جیسے آپ نے دیکھا موٹیویشنل سپیکر تو میں ہاں پارٹ آف میرا کام ہے جس میں موٹیویشنل سپیکر کیوں کرتا ہوں لیکن پرائمیریلی میں مینجیریل اور موٹیویشنل کے طور پر کام کرتا ہوں جس میں میں اداروں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ میں کام کرنے کا کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی دانس جو میں ان کی مدد کر سکتا ہوں وہ کڑ مدد سے کیا مراد ہوتی جیسے آپ نے توجہل پہلے کا جی خوش رہنے کے دور لیکن کامیاب رہنے کے بھی صحیح ایک اس کے داروہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مختلف صورتحال سے جیسے ملازمت کے اس میں انہیں کپر میں جاری جنہیں کوئی داروبار کر رہا ہے جب ہم آرگنیزیشن کام کنی یا انہیز کے ساتھ میں کام کرتا ہوں تو میں مائی کپیسٹی از 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 ریل رینر رینر تو میں ان کو بزنس سلیوشن پروائیڈ اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر حضرت اندر ایک صلاحیت ہے کیونکہ میرے اندر بھی ہوں اور ہے اور ہم سب کے اندر صرف ہمیں اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے شاید میں بات پہچانا تھا کچھ چیزوں کو ہمارے نظام تعلیم میں آپ سے کچھ عرصہ پہلے تک کلیر نہیں تو جو آپ کا سوال جو میں نے زیادہ دیگل سے بتا ہے فرقان شمسی کون ہے فرقان شمسی جی اپنی دانست میں لیکن ان ٹیلی ٹائٹل کہنے آج کل کے لحاظ سے تو ایک موٹیویشنل کیکر بھی ہے ایک وافر ٹرینر بھی ہے اگر میں اس کو سمع کر دوں تو ایک لرننگ اور ڈیویلیمنٹ ہی سر فرقان بڑی خوبصورت آپ نے بات کی اور بڑی ڈیفینیشن سے آپ نے بتایا اور بڑا بریفلی آپ کب آپ کو بتا چلا اور اس کے بعد یہ بھی بتائیے گا کون سی ایسی پرسنیلٹی ہے جس نے آپ کو انسپائر کیا کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں اچھا ایسا ہے کہ آپ سے 5-6 سال پہلے میں اپنی آخری جو آخری ملازمت تھی جس کے بعد سمی نے اپنی کام فقائدہ اپنے سے شروع کیا جو سپیکنگ کا کام تھا یا جس تم پبلک سپیکنگ کہتے وہ میں اس سے پہلے بھی کر رہا تھا دورانے جوب بھی ملازمت دوں لیکن اس وقت شاید ایک احساس نوعیت کا تھا جو ملازمت کے ساتھ ہی جوڑا با تھا جوب کے سپیکنگ میں کچھ ٹینچرز کے ساتھ کچھ سپیکنگ کے ساتھ کچھ سکول کی انتظامی کے ساتھ بچوں کے ساتھ کام شکرا تھا پبلک سپیکنگ یا بولنا یا لوگوں کچھ سکھانے کا سکھانے سے مراد یہ ہے کہ میں پتر یہ سکھ کچھ ایک عمل سے گزر لیکن آج سے کچھ پانچے سال پہلے پھر میں نے ایم ڈیویلپ کیے کچھ راتے ان کے حدد دی کچھ دوسرے کچھ ساتھی سے ان سے کچھ آئیڈنس لی کچھ ایسے دوسرے جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک شکریت تو وہ کوئی ایک شکریت نہیں میرا خیال ہے کہ مختلف وقتوں میں مختلف غموں میں آپ ایک انسپریشن لے رہے ہو اور کبھی کبھی آپ کو جو انسپریشن یا آپ کو جو نیریک ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک شخص سے لگ رہی ہے میں آج شام کوئی اپنے دوست سے بات کر رہا تھے وہ ایک مغربی پیگر کا نام لے تو دیکھا رہے لیکن میں بہت سے سنتا ہوں بہت بہت میں نے کہ بس اپنا خیال رکھے گا آپ ان کی جنیر میں باقی لوگوں کو بھی سنیں جو سوچ میں بھوسط وہ پیدا ہو سکتے تک آپ کے پاس وہ نہیں ہو پھر آپ اپنے آپ کو ہم کہتے نا کنفائن کر لیں گے یا میرے محدود سنیں اس میں کافی دوست ہیں کافی سانسی تھے سبی سانسی پاکستان میں کافی سانسی سپیکرز ہمارے دوست ہیں ہمارے مختلف وقتوں میں مدد لیتے رہتے ہیں سمجھنے کے لئے چلستا رہتے ہیں ہمارے سر یہ بتایے گا کہ میں بہت سار میرے فرینڈ لسٹ میں بہت سار ہمارے ٹرینرز ہیں جیسے قاسم علی شاہ صاحب ہیں میرے استاد بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں اس کے علاوہ بھی پاکستان کے لیڈنگ ٹرینرز جو ہیں میں ان کے انٹرویو کمز کا تھوڑے بہت لوگوں کے کر چکا ہوں اچھا میں ان سے یہ سوال ضرور پوچھتا ہوں کہ ایک تو ٹریننگ اور موٹیویشنل ٹریننگ اس میں آپ نے فرق بھی ہمیں بتانا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ اس کی ضرورت کتنی ہے ہے اور کس لیول پہ اس کی ضرورت ہے ہمیں ہاں دیکھئے ٹریننگ یا موٹیویشنل ٹریننگ کہنے میں اثر میں کوئی منا بھی کہا رہا ہے کہ میں ایک ٹرکی کرتا ہوں دیکھئے موٹیویشنل سپیکنگ جو ہے نا جو موٹیویشنل ٹریننگ آپ لے رہے وہ آپ کے اندر ایک تحریک پیدا کرتے ہیں موٹیویشنل ٹریننگ جو آپ دیتے ہیں آپ نے ایک تحریک پیدا کرتے ہیں لیکن آپ کو ایک سمت دکھا رہے ہیں آپ کے لئے ایک بڑی سنی پکٹر بنا رہے ہیں آپ کے لئے ایک ویجن یا گول بنا رہے ہیں لیکن اس گول تک پوچھنے کے لیے آپ کو کچھ سٹیپس لینے ہیں کبھی کبھی وہ جو سٹیپس یا وہ ادم جو آپ نے لینے ہیں یا وہ جو سٹیجز کم کرنی ہے اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ کو ایک آئیدہ پروسس میں سے دیکھنا پڑے میں بڑی اس کو بڑی سادہ اس میں لے کے آ رہا ہوں اتر وائز اس کی کتابی ڈیفینیشنز میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن ٹریننگ پروگرام میں جس کم کہتے ہیں نا مینجیریل ٹریننگز ہوتی ہم کر رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اس کے اندر آپ ایک پروسس میں سے گزرتے ہیں جس پہ آپ وہ پریکٹیکل یا پریکمیٹک یا نہیں کہ وہ کھنے والے سٹیپس ہیں یا جو فیزز ہیں آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اپنے لیے ایک بڑا سا گول یا ویجن سیٹ کریں اب گول سیٹ کرنا بزاتے خود ایک عمل ہے اس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھ کے کاغس کے اوپر گول سیٹ کرنے جس لوگ آج کل سمارٹ گول کی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے طریقے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ جی اچھا آپ میرے میرے لیے یہ لائے ہمارے یہ جو ہے اس کو میں فالو کروں گا تو اپنے اس مقصد مقصد لیکن سب سے پہلی یہ دیکھنا ہے کہ جو مقصد آپ نے سیٹ کیا ہے رہی اور یہ پہنچنے کے لیے کیا آپ تیار ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موٹیویشنلز جو آپ پہ ایک ٹریننگ لے رہے ہیں تو آپ کو ایک تیار کر رہی ہیں انہی طور پر امادہ کر رہی ہیں اور اس کے بعد جو جس کو آپ نے ٹریننگ کا لفظ دیا تھا وہ بہندیل ٹریننگ تو اس کے ایک نیکس ٹیپ ہے جس لوگ آپ کو یہ بتا رہے کہ یہ قدب دینا شروع کریں کہ یہ مقصد تک تول سکتے ہیں تو ایک بڑا اگر میں بڑا سادہ طریقہ سے تاکہ ہمارے باقی ساتھی جو سن رہے گا پھر اس کے اندر پر باقی کچھ اور باریکیاں آ جاتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ موٹیویشنلز سپیکنگ بھی ایکشری ٹرانس فارم ہوتی ہے یا ٹریننگ ہے وہ ایک بقیدہ مقصد میرا خیال ہے کہ یہ بڑا سادہ سا کمپیرٹیو سا جو میں نے آپ کے لئے اچھا میں ضرورت کہاں پہ یہ بھی میرا سوال تھا کہ کیا سکولوں میں ضرورت ہے کہ جہاں سے بچہ جو ہے میٹرک میں پڑھ رہا ہے یا اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو کریئر کانسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے یا مطلب مین ضرورت آپ کہاں پہ سمجھتے ہیں کہ موٹیویشنلز میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ میٹرک سے بہت موٹیویشنلز میں تو سمجھتے ہیں آپ کو ایک مثال دیتے ہیں ٹھیک ہے جی بچے کبھی کبھی ان کو دیکھتے ہیں اور وہاں آپ ان کے ساتھ کی بہت سکتنے کے لئے دائیں راہ میں بہت پتھر یا رکاوٹیں پڑھی ہیں آپ ان کو خلال جانا ہے تو تو وہ کوئی نہیں ہنا جانا جی بیٹھے ہیں یا اکنی گی نہیں بھی کھنے کہیں اگر ہے یہ ہے یا باج اب اگر اس کی جگہ اگر آپ ایسی کہتے ہیں تو بھی اس طرح رکھنا ہے اور گیج میں کہ تم بیلنس کرو گے تو تم پتی جی ریک کھڑے ہو سکتے ہیں آپ نے ایک بکتن طور پہنے کے لیے ایک بکتے کو اس بچے کو ایک گول یا مطلب لفظ ابھی گول آرہا تھا تو مجھے اس لیے اس لیے اس کا مطلب نہیں ہمارے ماشرے میں بچوں کو دیکھتے ہیں چھوٹے بچے جب دیکھتے ہیں اچانک بہت سالے لوگ ہیں بسم اللہ وہ ہو وہ لگی چاہیے بغیرہ بغیرہ سمجھ گئے نا کہ یہی تکرہ پورا سا دوسرے مالک میں جا کے دیکھیں بچوں کو دیکھیں وہ تو ان کی جو آس پاس لوگ ہیں ان کو اور انکریج کرتے ہیں ان کی حمد بڑھاتے ہیں جس کو آپ بھی لفظ کہتے ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں جب آپ ان کو موٹیویٹ وہ بچے کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نی 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 تو موٹ سکتے ہو نی نی دل خود پھڑے ہو وہ آگے سے آپ میں مسکراتے بھی ہیں اب ان دونوں رغیوں میں آپ فرق دیکھیں کیا ہے تو یہ جو ٹریننگ یا موٹیویویشن نے اس کی جلور بلکل شروع سے آجاتی ہے جو نیترک کے بعد تیریر کانفر نہیں ہے لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاسکے کلاس میں ان کے والدین کی ان ہی تک ہے تاکہ آپ ان کا ایکسپوئیر بڑھائیں بٹوں کا اب ان کا ایکسپوئیر بڑھے گا وہ کہتے ہیں کہ موٹیویشن کی موٹیویشن کی یا نی تک ہے آپ کی آپ کی مجھنے کی عدیت کے بڑھائیت ہے جو آپ کا احتمال بڑھا گیا ہے ضرورت جو ہے وہ خالی کالیج یونیورسٹی میں نہیں ہے ضرورت اس سے بہت پہنے ہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ جب ان کے گھروں میں ترقیت شروع ہوئے اس کے وقت ان بجھوں کے اندر ایسے ان کے لیے لیکچر سوری میں کہوں گا لیکن ایسے ان کے لیے باتیں کی جائیں جو ان کے اندر وہ مبارکات اس کے لیویشن پھر آپ ان کو چھوٹے چھوٹے طریقے سکھا دیں نماز کے بھی دیکھنے امر کے ایک خاص حصے میں ان کے اوپر ہو جاتا ہے کہ اب آپ نے پڑھنی ہے اس کا بھی یہ نہیں ہے کہ جب آپ اس کا بھی بچائدہ طریقہ بتائیں گے یہ ہمارے ساتھی ہیں راکھر ایتر صاحب یہ بڑی اچھی بات یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ جی آپ کو پوزیٹیو اور سپورٹیو انوائرمنٹ جو آرکھ بڑا صحیح کہہ لیں تب آپ یہ ماحول بچوں کو دے گے بچے پھر آپ کو سوچیں کہ اچھا سر جب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے میں پڑھ رہا تھا موٹیویشن کے حوالے سے سٹوری پڑھ رہا تھا تو لیس براؤن صاحب جو ہیں ان کو انہیں نیشنل موٹیویشن سپیکر کے طور پر جو ہے وہ اپنا آفس دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ بے شمار لوگ جو ہیں وہاں پہ موٹیویٹ کر رہے ہیں لوگوں کو ٹرینڈ کر رہے ہیں اچھا ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بہت کم ہے وجہ کیا ہے اور ہم اس ٹرینڈ کو کس طرح سے زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں دیکھئے اگر ہم مختلف مختلف سے موازنہ کریں گے ہمارا ملک بھی جارا ایک مختلف سیکھنے کے مرحلے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف دنیا کے بڑے بڑے سٹیڈیمز میں شو کرتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیوں نہیں ہوتا میں اس سے پہلے ایک زمنی بات آگیا تھا کبھی کہ پہلہ ہم چیلوں کو محدود کر لیں میں آئیڈلائز نہیں کہہ رہا لیکن اس سے پہلہ ہم اپنی سوچ کو محدود کر دیں جب ہم اپنی سوچ کو محدود کر دیں ایک خاص ہاتھ پروسس کو خاص یا سوچ کے دائرے کے ساتھ کچھ حقیقت ہمارے لئے مشکل یہ ہوتا ہے کہ ہم آس پاس کی کافی چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے کہ آپ اس کو ریجس لی لے لیں آج کل کہ آپ اس کو پولیٹیکلی لے لیں آج کل یا اس کو آپ علمی اور فکری طور پر لیں کہ آپ اس کو کنفائن ڈروگ دیتے ہیں تو جو کلچر آپ نے کہا نا کہ ابھی یہاں پہ ڈیویلپ نہیں ہو پا رہا کہ ٹیٹھرنٹ ٹیٹھ سے گزر رہا ہے ابھی پاکستان ماشاء اللہ آپ نے ابھی کاسیب علی شاہ ساتھ نے نام دیا ایک بیترین کابش ہے وہ جو کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کئی ایسی لوگوں جو اپنے پر رہی ہیں جو اپنے پر اور پر کونٹیبیوٹ کر رہے ہیں فرق میں بار بار یہ کوننا کیونکہ ہم اپنے آپ کو محدود کر دیتے ہیں پھر وہی والی بار موٹیویشنل پارک کیونکہ موٹیویشنل کانسٹ یا موٹیویشنل کانٹنٹ ٹیٹھ ہے ایک ہوتا پریکٹیکل کانٹنٹ میں تھوڑا سا آپ اس طرف جانے کی ضرورت ہے حجر میں فار اگزامپل بیٹھ کے آپ کے اندر تحریک خاطر رہے ہیں آپ کو ایک حمادہ کرتا رہے ہیں لیکن میں آپ کو ازادہ رشتہ نہ دکھوں فر اگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد بھی آنے موجوازوں سے پروفیشنل سے کیونکہ میں سینئر اگزیکٹیوز کے ساتھ بھی کانٹنٹ یا نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنا ایک ویژن ڈیفائن کرنے بڑی اچھا بات ہے لیکن ویژن ڈیفائن کرنے کے علاوہ میں ہی نہیں بتا تھا یا میں ہم خود بات پر قائل نہیں ہو پاتے تو ویژن ڈیفائن کرنے کے لیے ضروری کیا ہے ضروری وہ ہے آپ کی اپنے اقدار اور وہ ضروری نہیں کہ آپ کی مذہبی اقدار ہے آپ کی مورال اقدار ویلیوز بھی ہو سکتا آپ کی ریلیجیز بھی کوشت بھی ہیں پر یہ تمام چیزیں مل کے آپ کو بناتی ہیں جب یہ بناتی ہے تو پھر آپ کو پاس کہتے ہیں نا کہ میرے پاس میرے بھو میں کیا فرق لاسکتے ہیں اپنے آس پاس اگر اب وہ فرق آپ لاسکتے ہیں جو آپ اور اس کو معلوم کر لیتے ہیں جو بڑی پکچر یا ویژن کو بہت بات کر دیئے ہیں اس کو بہت نظر آنا چاہتے ہیں سر بتائیے جی 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 سر ابھی پاکستان میں ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں روز سبا شام ایویویشن سکیٹنگی ہو رہی ہے پیننگز بھی ہو رہی ہے بہت سے بہت سے پروگرامز ہو رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سے اوٹس کے اندر جو ہے نا ایک پیکٹیکل اپلوٹ یا ایک امری کام کی ضرورت دیکھیں میں آپ کے بات بات باتاکوں پر ایک سامپ بچے کی بات رہے جائے جب آپ بات کر دیئے نا ادھرس کی اس میں جو ان کے سیجئے کی سرائیت ہے یا اگر آپ لرننگ پوری سرناتے ہیں ان کو پہلا سرناتے ہیں کیسے 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 انسر کرتے ہیں تو آپ ان پہ بتا رہے ہوتا ہی کہ کیسے جالیے آپ میرے بھائیک آنسر دیں اور جب آپ یہ کر لیتے ہیں پھر وہ جو ادھرٹ ہے یا سننے والا ہے میں جی کیسے 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 کروں اور چوتھہ سٹیپ ہوتا ہے کہ میں اس کو کہیں پہ اپلائی کروں گا جان کے اور وہ جو اپلیکیشن ہے جس کہیں ہے ایک سیچنے کا حمل ہے جو پھر نظر آتا ہے انسان کے اوپر ادھاروں کے اندر اندر دوستوں کے اندر تو اس لیے بات کی کونسکٹ ہے یہ پاکستان میں لہم دلیتے ہیں ہاں اس طرح نہیں ہے اس طرح مغربی ملکوں کے اگر آپ مسائلے دیں ہاں اس طرح نہیں ہے لیکن اب ماشاءاللہ کام کی پرمان چڑھ لیکن میں پھر کہوں گا کہ اس کا اگلے سٹپ کی یعنی کہ ہمیں اب لوگوں میں صلاحیت ہیں ایک بات کرتا کلتا ہوں ساتھ کی زمدی ابھی میرے ذہن میں آئی ہے اس کے ساتھ ہی میں عموماً صحیح جگہوں پہ اس بات کو کرتا ہوں میں نیٹر اگریزنی میں ایک نیٹر ہے نیٹر ہے نیٹر ہے نا پی ای بھی ساتھ اگر آپ دیکھئے نا تو عمومی طور پہ ہم لوگ اپنے آپ کو اپنی سٹیز کے اندر گمارے ہیں عمومت لا تو ہم کمپلینز کر رہے ہیں کہتے ہیں یا ہم لوگ کونڈیم کر رہے ہیں محمد یا ہم کرٹیس آئیز کرتے رہتے ہیں تنقیق عمومی طور پہ رہے ہیں ایک عمومی آپ کو نا ایک بات آتے ہیں اچھا ہوتا کہہ ہے کہ پہلے سٹپ سے آپ کلیر تو ہو جاتے ہیں لیکن کچھ زین جو ہوتے ہیں وہ بڑے بلیک رہے ہیں اور پھر دوبارہ انہی سیز کے اندر گھون میں شروع ہو جاتے ہیں مثلا یا تو شکایت کر رہے ہیں کمپلینز ریٹس آئیز کر رہے ہیں یا پھر کونڈیم کر رہے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی بھیکو اگر آپ اپنی اہلیت کمپیٹنس بڑھائیں گے نا جائے وہ علمی ہے خوبی ہے تعلیمی ہے یا اپنے کام کرنے اپنی اہلیت کے استدار بڑھائیں کمپیٹنس بڑھائیں یہ بھی سی سے شروع ہوتا ہے جب آپ یہ بڑھا لیں گے تو آپ کو مفتر کو کنفیڈنس ہے اپنے اوپر بھی اور اپنے کانٹنٹ کے اوپر بھی یعنی کہ آپ جس کی بلے ہوئے اس پہ بھی بڑھے گا تو آپ کی کمپیٹنس بھی بڑھ گئی آپ کا اعتماد بھی آ گیا تیسری چیز آپ کی کریڈیبیلیٹی ہے معاشرے میں لوگوں میں دوستوں میں آپ کو مدبر بنائی گی انسٹ اگر ہم کمپلین پریٹیسائز اور کونڈیم سے دور رہیں کمپیٹنس بڑھائیں کونفیڈنس خود بخود بڑھے گا کونفیڈنس بڑھے گا تو لوگوں میں اور اپنے آپ میں کریڈیبیلیٹی بڑھے گی اب آپ کو سوچ رہے کہ ہمیں نحصیت ایک عوم کون سے والے سیٹ آئیے ادھر والے یا ادھر والے جی اچھا سر بتائیے گا کہ آپ کے جو فیوچر کے گول ہیں وہ بھی ہمارے سے شیئر کیے گیا کہ آپ آنے والے دنوں میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں ٹریننگز کی فیلڈ میں یا پاکستانی قوم کے لیے آپ جو ہے وہ کون کون کی ایسی چیزیں لے کر آ رہے ہیں جن سے بہت سارے لوگوں کے فائدہ ہوگا ہے آم یا ابھی جو ہے نا جو میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ اوپیسٹی ایک تو میں بھائی پریشن کر رہا ہوں اور بھائی پروفیشن بھی یہی کام ٹھیک ہے پروفیشن بھی یہی کام ہے بھائی پریشن اس کے مطلب ہے کہ الحمدللہ انجوئے پہلی بات میں کرتا کیا ہوں میں اوپیسٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر ایک سضائیت ہے میں کوشش کرتا ہوں اپنے تائیں اس کو بھاگر کرنے کی ان کو ہلپ کرتا ہوں چاہے آپ اس کو کیریئر کانسلنگ کا نام لے لیں چاہے آپ اس کو موٹیویشنل سکی کی کا نام لے لیں چاہے آپ اس کو پروفیشنل ٹویننگ کا نام لیں تو جو پرسنل اور پروفیشنل ڈیویلیپنٹ کا کام ہے میں کیا کرتا ہوں آنے والے دنوں میں میں کیا کر رہا ہوں ہم بہت سارے کچھ پروگرام کرتے رہتے ہیں ابھی اس لی موجودہ پروگرامز ہوتے ہیں کچھ اداروں کے ساتھ ہیں کچھ رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرے انڈ پہ جو کچھ اختیف پروگرامز ہیں آج ہمارا آج ہی بلکہ ہم نے ڈسکس کیا انشاءاللہ ہم ایک پرہ ڈیٹیل قسم کا پروگرام ڈیویلپ کریں جو کہ انشاءاللہ نہ کہ پاکستان بلکہ کچھ پاکستان سے باہر کا بھی ارادہ ہے اور جس میں آپ نے بھی جتنے سوالات کے نام کہ ہم پاکستان میں اس کلچر کو پیسے لیکن ہیں ایک اسی بات لوگوں کی سمجھنے کی صلاحیت فر اگزامپل ان کی کمپیٹنس اور ان کی سکن زناس اسی بات ان کی صلاحیتوں کو بڑھانے کی جو پیسٹی بیلڈنگ کی اس کو کرنے کے لیے آج ہی ہم نے ایک پروگرام فائنلائز کیا ایک اپنی موکی رہز آئی تو انشاءاللہ ایک سے ڈیڑھ ماہ میں ہم وہ بھی شروع کر رہے ہیں اور اتفاق سے کافی ساتھی انہوں نے کہتے ہیں کہ جی آپ اردو سنسان میں پروگرام کیا کریں تو میرے وہ سارے پروگرام اردو میں ہی ہیں کچھ اس میں ریکارڈڈ پروگرامز ہیں جو کہ آنئر ہوں گے امید ہی ہے کہ ہم بچوں کو بڑوں کو پروفیٹنلز کو ایک سیم پیج پہ لے آئیں ایک سیم بیبلنز پہ لے آئیں تاکہ الٹی میٹیوز کا فائدہ ہمیں بحثیت قوم بھی ہو ریفلیکشن ہمارے ملک کے ساتھ آپ کے وقت کا سر بہت شکریہ ہماری دعا ہے اور ہمارے جذبات آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کامیاب ہوں اپنے مقصد میں اور اس نیک مقصد کو ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ہم دعوت دیں گے کہ آپ ہمارے شہر میں بھی تشریف لائیں ہم پروگرام کروائیں گے اس میں آپ کو انشاءاللہ مدعو کریں گے کہ آپ بھی آئیں اور آپ کی خدمات ضرور ہم لے گے آپ کے وقت کا شکریہ جن لوگ انہیں ہمارا پروگرام دیکھا آپ کے وقت کا بھی شکریہ ہم نے مل کے اس ملک کو جو ہے وہ آگے لے کر جانا ہے ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے اور اس کو ترقی کی راہ پر گامتن کرنا ہے کیونکہ جب ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں مسائل تو ہم اپنا گھر چھوڑ کے نہیں چلے جاتے بلکہ ہم مسائل کو حل کرنے کی کوششی کرتے ہیں تو ہم سبھی مل کے اس ملک کو آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامتن کریں گے اور ہمارے ملک میں رہنے والے پاشید ہوگی زندگی کو اثار بنانے کے لیے ہم اپنے اس طرح کے پروگرامز کرتے رہیں گے سر فرقان شمسی صاحب آپ کی محبت کا شکریہ آپ بہت ڈاؤن ٹورس شخص ہیں آپ اسی طرح سمس کراتے رہیں آپ کے وقت کا شکریہ ابھی تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ترقیم کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی محبت کا شکریہ اللہ حافظ شکریہ ہے ممتاز صاحب بہت شکریہ